بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا واقعہ تو کئی بار پڑھا اور سنا ضرور ہوگا جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے اور اس کی کچھ تفصیل بائبل میں بھی ملتی ہے اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اساسے سمندر کو اللہ کے حکم سے دو حصوں میں کار دیا تھا اور ان کی قوم سمندر کے بیچ میں بننے والے اس راستے پر چلتی ہوئی آگے نکل گئی جبکہ ان کا پیچھا کرنے والے فیرون کی فوج نے اسی راستے کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو سمندر کا پانی مل گیا اور ظالم فوج مائے فیرون کے سمندر میں غرق ہو گئی اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس موجزے کی بدولت ان کی قوم نے فیرون کے ظلم اور ستم سے نجات پائی دوستو یہ واقعہ مذہبی کتابوں کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے مگر کچھ وقت پہلے تک سائنسدان اسے ایک افثانہ ہی سمجھتے رہے البتہ ماہرین اثار قدیمہ اور محققین نے اب پہلی بار سمندر کی تہہ میں ایسے ثبوت دریافت کر لیے ہیں جن پر مغرب کے نامور سائنسدان بھی اس واقعے کو حقیقت ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں ناظرین اکرام اسی کے چلتے ڈاکٹر لینارٹ مولر تحقیق کاروں کی ایک ٹیم کو لے کر بہرے اہمر کے سفر پر روانہ ہوئے اور ڈاکٹر مولر کی ٹیم نے مصر کے ساحل پر ایک خاص مقام سے سمندر کے اندر پرانی نشانیوں کی تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا اور انہوں نے وہ تمام حیرت انگیز چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو قدیم موجزے کی گواہی آج بھی دے رہی ہیں ریپورٹ کے مطابق اس سمندر کی تہمیں آج بھی ٹوٹے پوٹے رتھ بکھرے پڑے ہیں جن کے پہیے بھی نظر آ رہے ہیں اور ان کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور بہت سے اس زمانے کے ہتھیار بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ جہاں اس دور کے رتھ اور ہتھیار ملے ہیں وہاں انسانوں اور گھڑوں کی ہڈیاں بھی بہت تعداد میں ملی ہیں ڈاکٹر مولر کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کا اس کے سوا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ فیرون کی فوج کے رتھ ہیں اور ہڈیاں فیرون کے فوجیوں کی اور ان کے گھڑوں کی ہیں دوستوں ڈاکٹر مولر نے اس ٹاپک پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام دا ایکسوڈیس کیس ہے دوستوں ڈاکٹر مولر کی تحقیق اس سے پہلے کی گئی مشہور آثار قدیمہ ڈاکٹر رون وائٹ کی تحقیق پر بھی مہر لگاتی ہے جن کا کہنا تھا کہ انہوں نے فیرون کی فوجوں کے رتھ اور اسلیہ کو سمندر کی تہہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ناظرین اکرام اس کے علاوہ کارل ڈریوس کی ایک اور تحقیق جو کی پبلک لائبریری آف سائنس میں شائع کی گئی اس تحقیق میں انجینئر کارل ڈریوس کا کہنا تھا کہ سمندر میں راستہ بن جانے کا واقعہ بلکل حقیقت ہو سکتا ہے کیونکہ ونڈ سیٹ ڈاؤن کی محولی کیفیت اس طرح کے حیرت انگیز واقعات کو جنم دے سکتی ہے انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ مقصود موسمی حالات میں ساٹھ مائل پر اوور کی سپیڈ سے زیادہ چلنے والی ہوائیں ایک جگہ رکے ہوئے پانی پر دباب ڈالتی ہیں تو یہ لہروں کی صورت میں ادھر ادھر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ پانی بڑی لہروں کی صورت میں اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور بیچ میں بہت کم پانی یا خوشکی کا راستہ پیدا ہو جائے ناظرین اکرام انجینئر کارل ڈریوس نے اپنے نظریے کے مطابق کچھ ثبوت بھی پیش کیے ہیں ان ثبوتوں کا جائزہ دنیا بھر میں موجود سائنسدان لے رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ یہ بات این ممکن ہے کہ سمندر میں خوشک راستہ بن جانے کا واقعہ جو کی مذہبی کتابوں میں بیان ہوا ہے حقیقت میں پیش آیا تھا بارحال یہ واقعہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم موجودہ ہے جس کی سائنسدان الگ الگ توجیحات پیش کر رہے ہیں اور حکم خدا بندی بھی تھا جس کے مفہوم کے مطابق فیرون کا قصہ بادوالی امتوں کے لیے عبرتوں کا نشان ثابت ہوگا میرے بھائیوں اور بہنوں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی فیرون اور اس سے جڑی چیزیں دنیا کے لیے عبرت کا نشان ثابت ہو رہی ہیں اسی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی موت اور ایسے تکبر اور ایسی زندگی سے بچائے اور ہم